اسلام علیکم میں ہوں گولز لائف سٹائل سے آج میں آپ کے ساتھ بلاگ شیئر کروں گی سکول کا اور یونیورسٹی کا تو چلیے سکول کا سب سے پہلے میرے بچوں نے بنایا ہے پریسٹو کارڈ یعنی جو بسز میں اور سبوے میں یوز ہوتا ہے اور وہ ہی ٹرین میں بھی یوز ہوتا ہے کارڈ تو یہ پریسٹو کارڈ ہوتا ہے یہ سکس ٹالر کا سب سے پہلے آپ نے یہ کارڈ خریدنا ہے اس کے بعد اس میں جتنے پیسے آپ نے ڈاننے ہیں تو آپ اس میں اتنے ہی پیسے ڈال دیں تو پھر وہ آپ کریڈٹ کی طرح استعمال کریں گے کارڈ تو سب سے پہلے یہ بھی ہم آئے ہیں گو سٹیشن ریلویس سٹیشن ہے یہ مانٹ پلیزنٹ جو ہمارے گھر سے تقریباً دو سے تین منٹ کی ڈرائیو ہے اگر واک کر کے آتے ہیں تو تقریباً آدھے گھنٹے کی واک ہے تو بچے جا رہے ہیں ڈاؤنٹون یارک یونیورسٹی تو اس کے لیے انہوں نے ان کو میں نے چھوڑا یہاں پہ اس کے بعد انہوں نے ٹرین لی سکس ٹالر نائنٹی سکس سینٹ انہوں نے پی کیے یونین سٹیشن تاکہ یہ ابھی ان کو ٹرین لے کر جائے گی یونین سٹیشن تو ویسے الیون ڈالر ففٹی سینٹ لگتے ہیں اگر میں جاؤں لیکن سٹوڈنٹ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے یہاں پہ چاہے بسیز ہو چاہے سبوے ہے یا پھر ٹرین ہے تو انہوں نے سٹوڈنٹ کارڈ بنایا ہے تو اس پہ انہوں نے سکس ٹالر نائنٹی سکس ون وے جانے کے سکس ٹالر نائنٹی سکس سینٹ آنے کے اور پھر اس کے بعد انہوں نے سبوے لینی ہے یعنی میٹرو جو انڈر گراؤنڈ چلتی ہے یہ ابھی میں آپ کو ساری دکھا رہی ہوں یہاں پہ یونین سٹیشن یہ ہے یونین سٹیشن یونین سٹیشن بہت بڑا آپ یہ سمجھے جیسے گاڑیوں کا اڈا ہوتا ہے ائرپورٹ جیسے ہوتا یہ ویسا ہی ہے یہاں پہ ٹرینے جاتی ہیں دوسرے صوبوں میں بھی جاتی ہیں اور دوسرے جیسے امریکہ وغیرہ بھی جاتی ہیں تو خیر وہاں سے پھر بچے آ جاتے ہیں یونین سٹیشن سے انڈر گراؤنڈ ہی چلتی ہے سبوے یعنی جو انڈر گراؤنڈ میٹرو چلتی ہے تو اس طرح وہ نیچے تیخانے میں جا کے بہت نیچے جا کے بنیوی ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ سارا جو ہے نا یونین سٹیشن آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی بہت بڑے کنٹری کا یہ ائرپورٹ ہوتا ہے جیسے ویسا لگ رہا ہے تو اس طرح یہ ان کے پاس ابھی پریسٹو یہ کارڈ ہے ہاتھ میں بلیک کلر کا یہ ٹیپ کیا اور انڈر ہو گئے سبوے کے لیے یہاں سے انہوں نے سبوے لی ہے تو سبوے میں ان کو فورٹی فائم مینن لگتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر سے بچوں کی یونیورسٹی جو ہے نا وہ کافی دور ہے یعنی ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے اگر گاڑی میں بھی جاؤ تو ایک گھنٹہ تو ضرور لگتا ہے یہ ہے یہاں کی سبوے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور صاف ستری ہے بہت اچھے اور بہت تیز چلتی ہے یہ انڈر گراؤنٹ ایسے جس طرح جیسے ٹرنل بنا ہوتا ہے نا یہ یہ بار بار ہر ایک ایک دو دو منٹ کے بعد فٹا فٹا اور ہی ہوتی ہے اور ہی ہوتی ہے تو یہ یورک یونیورسٹی جو ہے نا یہ اس کا سٹیشن ہے ہر سٹیشن کا اپنا نام ہوتا ہے تو جو جس نے جہاں اترنا ہے تو وہ وہاں پہ اتر جاتا ہے یہ ساری سبوے میں اندر سے دکھا رہی ہے یہ سامنے میپ لگاوا ہے اس میپ کے تھوے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی آپ کی ٹرین آپ کی سبوے کہاں پہ جا رہی ہے تو آپ نے جہاں اترنا ہے پھر وہاں پہ آپ اتر جائیں میں نے بیٹیوں سے کہا تھا کہ مجھے تھوڑی سی ویڈیو بنا کر لانا تاکہ میں اپنے بیورز کے ساتھ شیئر کر دوں یہ سارا کیمپس ہے یہ سارا جو ہے یہ یورک یونیورسٹی ہے بہت بڑی جگہ میں یہ بنی ہوئی ہے کافی بڑی یہ ساری یونیورسٹی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب بیلڈنگ جو ہیں یہ بھی ہیں سارا یہ ان کا کیمپس ہے یہ دیکھیں کتنے یہاں پہ جو بچی بچی ہیں وہ سارے جا رہے ہیں کافی زیادہ ادھر بیٹھے ہیں جو فرسٹے تھا اس پہ انہوں نے فوڈ بھی دے رہے تھے یعنی کہ لنچ دے رہے تھے سب کو نا تو خیر میں نے بیٹی نہیں تو نہیں کھایا وہ کہہ رہی کہ ماما اس میں چکن وغیرہ بھی تھا تو حرام تھا تو میں نے نہیں کھایا نا بعد میں بولو کافی وغیرہ براؤنیز وغیرہ بھی دے رہے تھے لیکن اتنی لائنیں تھی تو میں نے تو کچھ نہیں کھایا اس طرح یہ سائیکل بھی ملتے ہیں ایپ ہے ایپ کے تھوہ آپ پیمنٹ کر کے تو آپ سائیکل بھی چلا تھے یہ کلاس ہے میری بیٹی کی جو چھوٹی والی اس کا فسٹ یئر تھا یونیورسٹی کا جو بڑی تھی اس کا تو سیکنڈ یئر ہے یہ سارے اس کے ساتھ جو سٹوڈنٹ وغیرہ ہیں یہ سارے ہیں کیونکہ پہلی بار تھی اس کی جو دوسری بیٹی ہے بڑی والی جو ہے وہ تو خیر دو سال سے جا رہے لیکن جو چھوٹی والی ہے اس کا یہ فسٹ یئر تھا یہ سارا کیمپس آپ دیکھیں یہ ساری بلڈنگ آپ کو دکھا رہی ہوں کافی زیادہ بڑے ایریے میں ہے یہاں پہ تو یہ ہے کہ ہمارے گھر سے تھوڑا دور پڑتا ہے برہمٹن سے یورک کی طرف ہم نے آنا یہ سارا فوڈ پڑا ہے سامنے تھیلے میں جو سب کو دے رہے تھے نا لیکن میری بیٹی نے تو نہیں کھایا اس نے تو کچھ اور کھا لیا وہی سے لیکن یہ سب حرام تھا چکن وغیرہ تو اس لئے اس نے نہیں کھایا یہ سب بچے بیٹھے ہیں سٹوڈنٹ جو ہیں سارے بیٹھے ہیں تو یہ بڑا سا دیکھیں کتنا اچھا یہ بھی اس کی کلاس ہو رہی تھی تو اس کو میں نے کہا تھا تھوڑ تھوڑی کلاس مجھے دکھانا تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لو تو پھر چھٹی ہونے والی ہوگی تو میں پھر ان کو یہ مونٹ پلیزن جو سٹیشن ہے یہ میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے سامنے چھوٹا سا پارک سا بنا تھا اور اس طرف جب میں آؤں گی تھوڑا سا کیمرہ اس طرف تو فرنٹ کی طرف یہ میں آ گئی ہوں یہاں پہ یہ میں ابھی بچوں کو لینے بیٹیوں کو لینے کیلئے آئی پہلے بیٹوں کو لیا ان کو تین بجے چھٹی ہوئی دونوں بیٹوں کو کیونکہ ایک جو میرا بیٹا ہے بڑا والا حسان وہ جاتا ہے میڈل سکول میں جو سکس ٹو ایٹ تک ہے اور جو افان ہے وہ جا رہا ہے الیمنٹری میں وہ کنڈر گارڈن سے لے کے نا فائف تک ہوتا ہے یہاں پہ نا تو ان دونوں کو میں نے لیدہ لیدہ سکول سے اٹھایا صبح چھوڑا بھی تھا اب یہ آپ کو سارا آگے دکھاؤں گے کہ فرسٹ اے تھا سکس سپتمبر کو یہاں سکول کھول گئے ہیں ساری یونیورسٹیوں کالجز اور سکول سب کھول گئے ہیں بس ویڈیو میں ایک دو دن بعد ذرا ڈار رہی ہو کیونکہ میں ذرا تھوڑے بیزی تھی تو یہ دیکھیں ابھی میری بیٹی آگیا اچھا یہ ایک سائٹ سے نیچے انڈر گراؤن یہ پاس کرنی کے لیے ہے تو دوسری طرف سے وہ آگئی ہے پھر نا تو انڈر پاس بناوا ہے تو یہ جو پریسٹو کارٹ تھا نا یہ جب آپ ٹرین سے نکلتے ہیں تو دوبارہ پھر ٹیپ کرنا پڑتا ہے کہ بس میں ادھر اتھ رہی ہو تو پیمنٹ ادھر ہی رک جاتی ہے اگر آپ نہیں نہ ٹیپ کیا تو آپ کی پیمنٹ چلتی رہی کی کیونکہ آپ کا بیلنس ہے کارڈ میں تو ان کو تو نہیں پتا نا آپ کہاں اتھ رہے ہیں تو آپ نے اترتے یہ سامنے پھر ٹیپ کر لینا تاکہ آپ کی پیمنٹ جہاں تک ہے وہاں تک ہی بس ہو جائے گی یہ بھی میں بتا رہی ہے چھوٹے بچوں کا میں نے لنچ تیار کیا ہے بڑے تو ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں ان کے تو ادھر ہی کافی زیادہ جو کیمپس ہیں اسی میں مال تک بنا ہوا ہے ابھی میں نے آپ کو پیچھے دکھا ہے تھا مال ہے ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں تو کیونکہ کافی بڑے ایریے میں ہے یہ یونیورسٹی نا تو ابھی چھوٹوں کے لیے تو یہ لنچ وغیرہ اور یہ ان کے لیے لے کے آئی تھی سنیک وغیرہ نیا نیا شوق تھا کہ ہمیں یہ بھی دو یہ بھی دو فروٹس وغیرہ نہیں لے کے گئے ساتھ کہہ رہے نہیں وہ ہم بعد میں کھائیں گے ابھی ہمیں یہ نئی نئی چیزیں دو تو خیر دونوں کا تیار کیا ہزبنڈ ان کو لے گئے تھے میرے فرس ٹی جو تھا ان کا میں بیزی تھی جوب پہ تھی تو میں نے ہزبنڈ سے کہا آپ لے جاؤ لنچ وغیرہ میں ان کا بنا کے سارا چلی گئی تھی تو یہ ابھی دیکھیں یہ سکول سکول تو بچھوٹے بچوں کا سکول تو ہمارے گھر سے دو منٹ کی واقع بھی نہیں ہے وہ تو ساتھ ساتھ ہے بلکہ کیونکہ سکول تو ہر جگہ ہے کالوجیز بھی ہیں سینئر یونیورسٹی جو ہے نا وہ تھوڑا دور دور ہے جیسے مسیس آگا جانا پڑتا ہے یا کسی نے اگر ٹورنٹو یونیورسٹی ہے یا فروان میں ہے تو یہ تھوڑا دور ہے نا تو ایدھر جو ہے یہ ہزبنڈ ان کو پوچھ رہے ہیں کیا فان کی کون سی کلاسی ابھی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ یقین کریں میں نے بچوں کی ایک بک نہیں تھی میرے دونوں بچوں کی ان کا میں نے آپ کو بیگ نہیں دکھایا میں دکھاؤں گی پھر کبھی نیکسٹ ویڈیو میں کہ ان کا بیگ میں سینئر لنچ باکس اور ایک پانی کی بوتل ہے ایک پینسل ایک بک کچھ بھی نہیں انہوں نے مجھ سے لیا تو یہ ابھی افان جا رہا ہے ہزبنڈ اس کو لے کے جا رہے ہیں اس کی کلاس تک دیکھیں کتنے زیادہ لوگ آئے ہیں سب پیرنٹس آئے ہیں کیونکہ کچھ نینے بچے پہلی پہلی باہر آئے ہیں تو وہی پاکستان کی طرح بھی رو رہے تھے مجھے اپنا وقت بھی یاد آ گیا کہ ہم بھی جب سکول سٹارٹ کیا تھا تو ہم بڑا رویا کرتے تھے جہا کے تو اسی طرح جن بچوں جو چھوٹے بچے تھے نا وہ بچارے رو رہے تھے کافی تو لے کر تو میں ہی تھی بچوں کو سکول سے تو چھوڑنے جو تھے وہ ہزبنڈ چلے گئے تھے تو یہ ابھی افان کے ٹیچر ہے میز سیگل تو ابھی وہ اپنے اپنے بچوں کو لے لے کے انہوں نے نا سائن بورڈ پکڑے میں ہیں ٹیچروں نے جس جس کے ٹیچر کا نام ہے نا تو انہوں نے یہ اس طرح سائن بورڈ گریٹ ٹو تو نام لکھاوا ہے تو بچے کو پتا ہوتا ہے اس کی کون سی ٹیچر ہے تو وہ چلے جاتے ہیں ادھر یہ ہمارے محلے میں افان کا فرینڈ ہے ماز تو وہ بھی بہت خوش ہوا کی کوئی دونوں ایک ہی کلاس میں تھے میں بھی بہت خوش ہوگی کہ اچھا ہے اس کا فرینڈ اس کے ساتھ ہے ورنہ اگر وہ اکیلا سکول میں ہوتا تو وہ تھوڑا سا گھبراتا لیکن یہ کہ اس کا فرینڈ اس کے ساتھ تھا تو یہ دیکھیں آپ کتنے انڈین پاکستانی جو لوگ ہیں وہ بھی آئے میں کیونکہ ہمارے قریب تو بہت زیادہ اپنے دیسی لوگ ہیں بس ادھر لائن بنا رہے ہیں اور سارے ٹیچر جو ہیں اپنے اپنے بچے جس کے ہیں جس جس کلاس کے وہ ساتھ اس طرح لائن بنا کے اندر لے کے جا رہی ہے تو لیکن بہت خوش تھے بچے کیونکہ بہت ٹائم کے بعد گئے یہ حسان کی کلاس میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ حسان کا سکول ہے میں نے آپ کو افان کا سکول بھی بتایا پوری بیلڈنگ یہ حسان کا بھی بتایا تو پیچھے جو کلاس گزری ہے نا یہ حسان کی تھی تو یہ جو ہے یہ افان کا سکول ہے اور دوسرا جو میں نے ابھی پہلے آپ کو دکھایا تھا وہ افان کا سکول تھا دونوں کا میں آپ کو مکس مکس دکھا رہی ہوں پہلے اس کا دکھا رہی ہوں پھر اس کا اس طرح کا سکول ہوتا ہے بہت بڑے بڑے گرانڈ ہوتے ہیں حالان کہ یہ بیک سائیڈ ہے یہ والا افان کا دکھا رہی ہوں ابھی آپ کو کیونکہ اس کے سائیڈ پہ پارکنگ وغیرہ بھی اتنی زیادہ تھی لیکن فل تھی کیونکہ نینہ دن تھا نا تو لوگ بہت زیادہ آئے تھے اپنے بچوں کو ایکسائٹی چھونے کے لیے ساتھ ساتھ بڑے بڑے بچے بھی آئے تھے ان کے بہر اس طرح دیکھیں روڈ کراس کر رہے ہیں تو کیسے لیڈی سامنے کھڑی ہے سائن بورڈ سٹاپ کا پکڑ کے کیونکہ بہت خیال کے ساتھ سب جب آپ دیکھیں یہ سارا ساری گاڑیاں کسی کے اتنی حمد نہیں ہے کہ گاڑی جا سکے کیونکہ بچے روڈ پار کر رہے ہیں کتنے خیال کے ساتھ بچوں کو پار کروایا جا رہا ہے اور لوگ بھی اتنا خیال رکھتے ہیں کیونکہ بیس تیس سے زیادہ آپ سپیڈ نہیں رکھ سکتے یہ پورا حسان کا سکول میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ نے تھوڑی سی یہاں پہ سکسٹی کی سپیڈ پہ گاڑی چلا لی تو بس آپ کو ٹکٹ پک کی ہے پولیس نے فوراں آپ کو پکڑ رہا ہے کیونکہ جگہ جگہ سکول کے پاس کیمرے لگے ہیں کوئی تیز جا ہی نہیں سکتا یہ سارا افان کا سکول کا گراؤنڈ ہے یہ میں نے آپ کے لئے پوری ویڈیو بنائی ہے تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا بڑا گراؤنڈ ہے یہ دیکھیں یہ کتنے بڑے ایریے میں سکول بنا ہوئے ہیں اب جا کے یہ اس کی بیلننگ سٹارٹ ہوئی ہے پھر یہاں سے رائیڈ گو ہوں کہ یہ بیک سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ دوسری طرف ہے یہ میں نے آپ کو بیک یہاں پہ چھوٹی ہوگی تھی یہاں میں لینے کیلئے گئی افان کو یہ ابھی آیا ہے بڑا خوش تھا بتا رہا باتیں میں نے یہ کیا ماما میں نے وہ کیا تو بس اب میں اس کو گاڑی میں لے کے جا رہی ہوں واپس تو آئی ہوپ آپ نے انجوائی کیا ہوگا میری ویڈیو کو ضرور لائک بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے میری انسٹا آئی ڈی کو ضرور فالو کرنا ہے ابھی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ